ہوگی لوگ آپ سے دور رہیں گے شوشل بائیکار کریں گے آپ کا اتنا بڑا نقصان کس وجہ سے مارکٹ جانے کی وجہ سے بازار جانے کی وجہ سے لاغ ٹاؤن میں جو ڈھیل دیا گیا ہے یہ صرف بسنس کی وجہ سے ہے ہمیں بسنس نہیں کرنا ہے اتنے لوگ بھروپ سے بھی بھی لا رہے ہیں لوگوں کا کاروبار ٹھپ پر چکا ہے لوگ کھانے کے لئے ترس رہے ہیں زکاة اور حیرات کے پیسے کے ذریعے سے دوسروں تک کھانا پہنچایا جا رہا ہے اور آپ کپڑے خریدنے جائیں گے جوتے خریدنے جائیں گے کس لئے کس خوشی میں ہمارا گھر بند کر دیا گیا ہے اللہ ناراض ہو چکا ہم سے مسجد میں نماز آدھا نہیں کر سکتے آپ جنہ کی نماز نہیں پور سکتے مسجد میں ترابی مسجد کے در نہیں پور سکتے ہیں پانچو وقت کی جماعت مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں کسی خوشی کس خوشی کے بہنوں پر آپ کا بڑا خریدنے جا رہے ہیں خدا خدا کا براثت ہے آپ لوگوں کو ماں اور بہنوں کو خاص طور سے میں کہتا ہوں اللہ سے دریئے اپنے قوم پر رہن کیجئے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمدردی کے معاملہ کیجئے اپنے کو بچائیے اپنے گھر والوں کو بچائیے محلے کو بچائیے پاہر دل کو مرچائیے آپ چاہے دھیل کتنی دی جائے لیکن یہ دھیل سے فائدہ آپ کو نہیں اٹھانا ہے بلکہ گھر کے اندر رہنا ہے اور گھر کے اندر رہے کر کے اللہ جو آپ سے ناراض یہ قیامت کا کھٹکا ہے اس طرح سے پوری دنیا حیران ہے کوئی حناد اس کا نہیں دریافت ہو سکا ہے اللہ اپنے قدرت کو ظاہر کرتا ہے اسے موقع پر اس خدا جب وہ خدا ناراض ہوتا ہے تو اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے رمضان کو مہینہ ہے بھائی بہنوں سے بزارش کروں گا اس مالی کو ملائیے اگر وہ خوش ہو گئے یا دنیا میں کوئی رخصان نہیں پہنچا سکتا ہے یہی مہینہ ہے جس کے اندر گناہوں کے معافی کی اپیر کر سکتے ہیں آپ پریشانیوں کے دور کرنے کے واسطے دعائیں مانگ سکتے ہیں بیماروں کے شفا کے واسطے دعائیں مانگ سکتے ہیں لہذا آپ سے اپیر ہے بہت درد کے ساتھ ہمارے صدر صاحب نے پریغام بڑے درد کے ساتھ پہنچانے کے لئے کہا ہے کہ اپنے اوپر ران کرو خدا کے واسطہ خدا کے واسطے اپنی قوم کے حفاظت کرو گھر کے حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استقبار کرو گھروں کے اندر رہوا مارکے بھگو مچ جائے کسی چیز کی خرید و فروت کو چھوڑ دیئے خوشی کوئی موقع نہیں یہاں پر اللہ کے سامنے رولا ہے یہ ارانہ ہے گھر میں رہیں اور لب دوم پر سختے کے ساتھ عمل کریں